ہیلو بروفتو راجون سنگھ محالی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا ہاردک سواگت اور یہ ریال سٹیٹ بیجنس سیکیلوجی آف منی کے اوپر کی آج ویڈیو ہے یہ انکم ڈاٹا نوشنل لکھا میں نے یہ نیشنلی نوشنل ہے نوشنل کا مطلب ہے آئیڈیا سے جو سچائی کے بلکل نجدیک ہے یہ آپ شاید اس کو کئی بار میری ویڈیو میں دیکھ چکے ہوں گے میری کتابوں میں دیکھ چکے ہوں گے تو یہ میں بار بار اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ آپ کی منی کے ساتھ یا آپ کی منتلی انکم کے ساتھ جرور کہیں نہ کہیں اس کا سبند رہتا ہے تو اس کا یہ میں نے لکھا انکم پر منتق یہ جو انیس سو چالی میں داصر پہ مہنہ جو بندہ کمارا تھا وہی بندہ بیس سال کے بعد ٹونٹی یئر اور اس کو ٹونٹی یئر کو اس کو دس سے ملٹیپلائی ہو گیا یہ سو روپے ہو گیا اور پھر بیس سال کے بعد یہ بیس سال ٹونٹی یئر اور یہ پھر اس کو دس سے ملٹیپلائی ہو گیا پھر یہ دس سے ملٹیپلائی ہو گیا پھر یہ دس سے ملٹیپلائی ہو گیا یہ دس سے پھر ملٹیپلائی ہو جائے گا آگے بھی مطلب میں 1940 سے شروع کر کے 2020 تک لے کے آئے ہوں جو بندہ 1940 میں 10 سرپیک مطلب تھا جس کو ہم کلاس 3 بولتے ہیں سکیل 3 نہیں سکیل 3 بنکوں میں ہوتا ہے سکیل 3 میں سینر افسر ہو جاتا ہے کلاس 3 کا مطلب ہے جو کلاس 4 ایک چتر شریری رہتی ہے ایک اس کے اوپر کی کلاس 3 رہتی ہے جس میں کلرک آ جاتے ہیں فوجی آ جاتے ہیں پٹواری آ جاتے ہیں ٹیچر آ جاتے ہیں پولس والے کانسیبل آ جاتے ہیں ہیڈ کانسیبل آ جاتے ہیں اپنے بجلی بورڈ والے کرمچاری لائی سی کے کرمچاری یہ سارے آ جاتے ہیں تو جو ان بندوں کی آمدن تھی سکیل 3 کی آمدن تھی 1940 میں 10 سرپے تھی اور یہی پھر 1960 میں 100 رپے ہوئی پھر 1980 میں 1000 ہوگی پھر 2000 میں 10 سرپے ہوگی اور 2020 میں یہ 1 لاکھ رپے ہوگی یہ بالکل اپنے سچائی کے بالکل آس پاس چیز ہیں ابھی آپ 2020 چلے ہیں آپ نظر مار لو آپ لائی سی میں بجلی بورڈ میں بینکوں میں پوسٹ آفیس میں ٹیلی فون اکچینج میں کہیں اور چلے جاؤ تو آپ کو 1 لاکھ کے آس پاس سیلری ان کی نظرہ آ جائے گی مل جائے گی آپ کو تو اس کا مطلب یہ سسٹم یہ جو میں نے بنایا یہ جو فگر دی ہے آپ کو ڈاٹا بنایا انکم ڈاٹا لکھا ہے میں نے یہ بالکل صحیح ہے اور سچائی کے بالکل نجدیک ہے چلو تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے اس میں میں تب ہی نوشنل شپ بورڈ کا یوز کی ہے تو جو مطلب بندہ 2020 میں 1 لاکھ روپے کمارا ہے وہ اتنے پیسے کمارا ہے جو 1940 میں 10 روپے کمارا تھا تو 1940 میں 10 روپے فوجی پٹواری ٹیچر پولیس والے یہ کماتے تھے ہم ان کو امیر بندوں کی کٹیگری میں نہیں رکھ سکتے کٹیگری میں نہیں رکھ سکتے صرف یہ ٹھیک ہے دال روٹی کا خرچہ ہے دال روٹی چلتی ہے لائف آف کمپرو میں ہی جیتے ہیں تو چلتی تھی اس کی دال روٹی چلتی تھی تو اس کا مطلب 2020 میں جو 1 لاکھ روپے کمارا ہے اس کی بھی دال روٹی ہی چل رہی ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ کسی کی دو سیلری آ رہی ہے یہاں پھر ڈبل ہو گیا وہ کچھ اس کی سیوینگ ہو جائے گی اور کچھ اس کے پاس اپنا لائف سٹائلز کا بیٹر ہو جائے گا تو یہ ایک سیلری گھر پہ آ رہی ہے اتنی آمدن گھر پہ آ رہی ہے ایک لاکھ تو یہ مان کے چلو کہ آپ کمپرو میںز کی جندگی جی رہے ہو امیر آدمی کی جندگی نہیں جی رہے امیر آدمی کی جندگی میں کس کو مانتا ہوں جس کے پاس اپنی مرجی کی کار ہو اپنی مرجی کا گھر ہو اپنی مرجی سے بچے کو پڑھا رہا ہو اپنی مرجی سے ورلڈ ٹور کرے اپنی مرجی سے جس شہر کے بڑے سے بڑے ہوتل میں وہ کھانا کھانا چاہے جانا چاہے رہنا چاہے اور رہ سکے تو یہ اس کا ایک مطلب ایک کرٹیریہ ہو گیا کہ جو امیر آدمی ہیں وہ اپنی مرجی کے گھر میں رہتے ہیں بڑے گھر میں رہتے ہیں جس طرح کا ان کو پسند ہے اس میں رہتے ہیں کار اپنی مرجی کی رکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے سویفٹ کار رکھیا اور ہمیں اس کو لکی بولتے ہیں سویفٹ نہیں سویفٹ یہ بری کار نہیں ہے اچھی کار ہے جو ہم نے پہلے فیڈ سے شروع میں نے بھی پہلے فیڈ شروع کی پھر مروتی پھر جین انڈی کا پتہ نہیں کتنی گھڑییں لے 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 یہاں تا کہیں تو مطلب میرا مطلب یہ کہنے کا یہ کیسے کھٹا گری میں آ رہے ہیں تو اپنے پاس وہ گھڑی ہی رکھ سکتے ہیں جو چھوٹے سیگمنٹ کیوں نہ اپنے مرجی سے اپنے بچوں کو اس سکول میں پڑھا سکتے ہیں جہاں پر ہم پڑھانا چاہتے ہیں اور نہ ہم اس کیٹا گری کا گھر لے سکتے ہیں جس میں ہم رہنا چاہتے ہیں سو یہ کیٹا گری آپ کو ایک بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کہاں کتنے سماج میں کتنا آپ کا رتب ہے تو یہ جو ایک لاکھ رپے کمانے والا بندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ دال روٹی ہی کھا رہا ہے یہ انیس سو چالی کے دس رپے کے پرابر ہے میں یہ کہتا ہوں دس رپے سے بھی پیچھے والا ہی ہے اس کا کارن یہ ہے کیونکہ انیس سو چالی پچاس ساٹھ میں 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 انیس سو بہت بہت سٹھ کا بہرن ہوں اور انیس سو اسی تک میں ملو گاؤں میں رہا ہوں وہاں پر میں نے یہ سسٹم دیکھا تھا کہ جس کے پاس گہوں زیادہ ہوتی ہے وہ وہ چنے کے ساتھ بدلیتا ہے کسی کے پاس سرسوں زیادہ ہوگی وہ سرسوں والا چنے کے ساتھ بدلی کسی کے دال کے پاس بارٹر سسٹم مطلب ایک دوسرے سے جو جنس تھی وہ ایکسچینج کر لیتے تھے مطلب پیسے کی ریکوائرمنٹ کم رہتی تھی ان کو یعنی میرے پاس گہوں زیادہ ہے میرے کو سرسوں کی ضرورت ہے تو میرے کو سرسوں پر پیسہ لگنے کی ضرورت نہیں میں اپنا کچھ گہوں سامنے والے کو دیکھے اس سے سرسوں لے سکتا ہوں سرسوں کا تیل جا کے کلو سے نکلوا سکتا ہوں تو وہ بارٹر سسٹم چلتا تھا تو یہ بارٹر سسٹم کی وجہ سے بھی دس سرپے میں گجارہ ہو جاتا تھا لیکن آج تو بارٹر سسٹم بھی نہیں ہے اور یہ جو تھا اس کے پاس کوئی برینڈڈ کپڑے نہیں تھے ڈیڑھ لاکھ والا موبائل نہیں تھا کوئی بہت بڑی کار نہیں تھی کمپیٹیشن نہیں تھا جس طریقے کی جندگی بڑے سادے طریقے سے جندگی جی رہے تھے تو یہ آدمی اس طریقے کی جندگی نہیں جی پا رہا ایک تو بارٹر سسٹم نہیں ہے جو چلو پہلے گہوں میں ہوتا تھا اب شہر میں تو بارٹر سسٹم کیا ہونے ہیں شہر میں تو اپنی اپنی آمدن کے اوپر ہی ہے کیونکہ گہوں میں تو فصل ہوتی تھی فصل کو چینج کر لیتے تھے ایک کے دوسرے کے ساتھ تو یہ جو بارٹر سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ایک لاکھ روپے والا بند ہے یہ انیس سو چالی والے کے دس روپے بڑے سے بھی پیچھے رہ رہے ہیں تو میں اس سے کہلو یومنی اس لیے لکھی ہے کہ جو بچے اپنا کریئر شروع کرتے ہیں پندرہ ہزار پے بیس ہزار پے تیس ہزار پے کرتے ہیں ٹھیک ہے برا نہیں ہے لیکن آپ کا فرج بنتا ہے کہ اس کے اوپر بھی دیکھا جائے یہ آپ کو یہ دیٹا یاد ہو جائے گا تو ڈیفینٹلی آپ یہاں آ جاؤ گے یدی آپ ایک لاکھ روپے بھی آگے تو بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑے کوئی قلعہ جیت لیا آپ پھر دال رٹی کے بربر آگے ہو مطلب آپ کو یہ ہے بھی کسی سے مانگنے کی جورت نہیں پڑے گی آپ اپنے گجارہ گھر میں کر سکتے ہو رام سے لیکن یدی آپ امیروں والی زندگی تو پھر یہ بھی کم ہے یہ بھی کم ہے یدی آپ نے اپنا زندگی میں کچھ مطلب جندگی ہم کاٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں جندگی جینے کے لیے آئے ہیں یدی ہم نے جندگی جینے ہیں تو یہ پیسے کم ہے اور دس پندرہ بیس ہزار پی مہنہ کمانے والے بندوں کو سوچنا بنتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہی اس کو جوب کو جا کے لات مار دو میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں لیکن میں ان کو بڑے پیار سے سمجھا کے بھیجت ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اپنے دماغ میں رکھو کیونکہ میرے جو ویڈیو ہیں وہ کئی لوگوں کو بدل رہی ہیں اور بدلنے کا مطلب یہ ہے جب وہ نوکری چھوڑنے کی بات کرتے ہیں گھر میں بات ہوتی ہے تو وہ گھر والے میرے کو کئی بار کمپلینٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے دوستو میں بگاڑ نہیں رہا میں تو آپ کو شیشہ دکھا رہا ہوں آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا کر رہا ہوں کہ بھائی آپ دیکھ لو کہ آپ کھڑے کہا ہوں اور آپ کھڑے کہا ہوں جہاں آپ کھڑے ہو کیا یہاں پر کھڑے رہنا آپ کا اچت ہے یا نہیں یدی نہیں تو پھر ہمیں اس کو بدلنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا اپنی آمدن اوپر لے کے جانی پڑے گی اور سیکیلوجی اور منی کو سمجھنا پڑے گا پیسہ کہاں سے آ سکتا ہے زیادہ پیسہ ہم کیسے کما سکتے ہیں ایک نمبر میں لیگل وے میں کس طریقے سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں اور پیسے کو کام پہ کیسے لا سکتے ہیں کام پیسے کو نوکر کیسے بنا سکتے ہیں پیسے کو یدی ہم کام پہ لگا دیں گے تو پیسہ آپ کے لیے کام کرے گا اور جو آدمی کے لیے پیسہ کام کرتا ہے وہ آدمی ہی فنینچلی بھری ہو جاتا ہے ٹینچن بھری ہو جاتا ہے تو آپ کو صرف میرا مقصد صرف آپ کو جگانا ہے آپ جاگ جاؤ نہیں جاگو گے تو پریشاندی میں رہو گے کوئی بتا دیتا ہے کہ میں پریشان ہوں کوئی بتاتا ہے کوئی نہیں بتاتا لیکن اس سے نیچے والے بندے سارے ہی پریشان جرور ہیں میں نے خود چار سرکاری نوکری دیکھیں یہ کر کے میں ہنڈر پرسنٹ میں اپنی نوکری اس سے سیٹسفائی نہیں تھا جیس طریقے کی لائف سٹیل ہمیں چاہیے تھی نہیں مل رہی تھی تو اس لیے میرے کو نوکری بینک کی چھوڑنی پڑی ٹیلی فون اکچینج کی چھوڑنی پڑی اور دوسری جو میں نے جوین ہی نہیں کیا تو اس لیے چھوڑنی پڑی کیونکہ یہ جو انکم ہے یہ پریابت نہیں ہے اس میں آپ خوشحال جندگی نہیں جی سکتے گجارہ تو کر سکتے ہو لیکن خوشحال جندگی نہیں جی سکتے لیکن جو دو جار بیس میں ابھی بھی پندرہ بیس ہی جار پر مہنہ کماری ہیں تو ان کو سوچنا بنتا ہے دوستو جرور سوچنا بنتا ہے ہم اپنے میں اپنے کمرے میں کھڑا ہوں اب کمرے میں میرے پردہ لگا ہوا ہے میرا دروجہ لگا ہوا ہے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے میرے کو یہی دکھ رہا ہے جہاں میں بند ہوا ہوں لیکن یہ نہیں میں نے باہر دیکھنا ہے تو میرے کو دروجہ کھولنا پڑے گا جو باہر والی دیوار ہے اس کے نیچے اس کو اوپر دیکھنے کے لیے اس کے اوپر سٹور رکھ کے کھڑا ہونا پڑے گا تب میرے کو دیوار کے باہر دیکھے گا کہ وہاں پر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں یدی میں اپنا ویزن بڑھانا چاہتا ہوں تو میرے کو تھوڑا ایکسٹرہ ایفٹ جرور کرنے پڑے گی سو یہ سیکیلوجی آب منی اور انکم ڈاٹا جو تھا نوشنل یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا میں نے بارٹر سسٹم ڈسکس کرنا تھا اس لیے آج کا جو ویڈیو ہے میرے ساتھ سے آپ کے لیے بہت سپیشل رہا ہوگا ایسی ویڈیو مسنا ہو جائے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن دبا دو ویڈیو پر کو لائک کر کے اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا چاہو تو کمنٹ بھی کر سکتے ہو بہت جلد نئے ٹاپی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا تب تک آپ میرے چینل کے ساتھ بنے رہیں اسی طریقے سے آپ پیار دیتے رہیں Thank you very much